مقابلے کی پہلی شریکیں آمنہ ریاض قرائی اور آپ کا تعلق ہے بحریہ فاؤنڈیشن کالج شروع کیجئے مقابلے کی زنجیروں کو تدبیر و شمشیر کے بنا کرتے ہوئے دیکھ رکھی ہوں میں طاقت زو کے یقی سے اقبال کے خواب کو تعبیر پاتے ہوئے دیکھتی ہوں میں طاقت زو کے یقی سے جناح کے تصور پاکستان کو حقیقی تصویر پاکستان کے روپ میں بنتے ہوئے دیکھتی ہوں میں طاقت زو کے یقی سے انگریزوں کو ہارتے ہوئے اور کافروں کو کھا کے زمین چارتے ہوئے دیکھتی ہوں میں اسی طاقت ذوکہ یقی سے ایک نگاہ مرد مومن کی بدولت ایک قوم کی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھتی ہوں اور پھر اس وادی منظر نگاری میں خود کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں جوہر ذوکہ یقی پیدا تو کر جاتی ہے زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں صدر علی وقر جب ہم نے خود کو نفرت اور ذاتی مفاد کی زنجیروں میں کیت کر دیا تو ایک نگاہ مرد مومن نے اپنے ذوکہ یقی سے ان زنجیروں کو ٹوڑ کر انسان کو انسانیت کا درست دیتے ہوئے عبدالسطہ ریدی بڑھ کر ہمیں ہمیں اپنا نام لوگوں کے دلوں میں زندہ اور زاوید کر دیا جب ہم نے خود کو بزدلی اور بہنسی کی زنجیروں میں بانگ دیا تو ایک نگاہ مرد مومن نے ہمارے احساسات کو زندگی بخشتے ہوئے عبدالقدیر خان بن کر ہمیں پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کے ملک میں دنیا کے سامنے سرکھوں کر دیا بے شک بے شک یقی ہے تو جیت ہے یقی ہے تو کامیابی ہے یقی ہے تو منزل ہے یقی ہے تو جوش ہے یقی ہے تو جسمہ ہے یقی ہے تو خوشی ہے اور یقی ہے تو آزادی ہے صدر علی وقر ہمیں ذوکہ یقی کو اپنا ہتھیار بنانا ہوگا ہمیں ذوکہ یقی کی روشنی سے اپنے دل کو بسانا ہوگا اور ہمیں ذوکہ یقی سے افراد ملت کی زندگیوں کو سجانا ہوگا اور پھر ہمارے لبوں پر مرد مومنین کے لیے یہ ترانا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ